ہر اندار میں بھی ایک بیٹے پھر دہج لوبیوں کی بھینٹ چڑ گئی اس کی موت بھائی کے لیے بے بسی لے کر آئی اسی اوٹی نے زہر خانے کے بعد بھائی کو خبر دی بھائی دوڑ کر آیا تب تک بہن کی حالت نازک ہو گئی تھی بعد میں اس نے دم توڑ دیا اس نے بھائی کو کیا تھا فون بہن تڑپ رہی تھی اس سے کئی کلومیٹر دور ایک خیت میں فون پر بہن کی آواز سن بھائی کے اڑ گئے ہوش کیونکہ اس نے کہا ہی میں نے زہر خانے جی ہاں یہ دردناک داستہ ہیں مہو میں رہنے والی منیشہ منگل کی جو بے حد گمبیر حالت میں سمرول کے پاس ایک کھیت میں پڑی تھی آروپ ہے کہ پتی اور ساس کی پرتارنہ سے تنگ آ کر اس نے زہر خانے علاج کے دوران منیشہ کی موت ہو منیشہ کی موت کے بعد اس کے بھائی نے آروپ لگایا ہے کہ دہیج کے لیے پتی اور ساس کی پرتارنہ سے تنگ آ کر اس نے جان دی دیا ہے منیشہ کے مائے کے والوں کے مطابق وہ قریب پندھے لاکھ روپے کا دہیج دے چکے ہیں لیکن پاپ جود اس کے دہیج کے لیے اسے پرتارت کیا جاتا تھا جب یہ پرتارنہ ساری حدیں پار کر گئے تو منیشہ ٹوٹ گئی اور اس نے زہر کھا لیا ہے خیت میں پڑی بھی بین ملی اور بتا گیا ہے کون چھوڑکے گیا کسی کو کوئی خواہ نہیں کل سے سیشٹر کے موبائل سے وہاں کھارے لوگوں نے فون لگایا چلاند آ کے علاج میں نہیں ہے چالو کر آیا اس کے بعد بھی سسار ہو لے ابھی تک کوئی ٹھیک آنے نہیں اب جا کے ابھی جشت آئے ہیں دس میٹ پہ لے کس بات کو لے کے وہ ستا رہے ہیں اس سے بار بار کیا تھا کہ ان کا کوئی سٹے کی وزارو کی عادت تھی منیشہ کی شادی مہو کی یوکیش منگل سے ایک پانچ سال پہلے ہوئی تھی دمپتی کو کوئی اولاد نہیں آروق ہے کہ دہیج کے لیے پرطاعت کرنے کے ساتھ ساتھ اسے جویں اور سٹے کی لگتی جس نے اس نے موٹی رقم برباد کر دی تھی منیشہ کے پریجنوں نے اس کے لیے ایک کرانے کی دکان بھی کھول کر دی تھی لیکن وہ اس کا سنچالت صحیح طریقے سے نہیں کر پایا وہیں دوسری اور منیشہ کے ساتھ دن با دن پر تارنا بڑھتی گئی ایسے میں اس نے زہر دھا کر پریجنوں کو فون کیا جب تک منیشہ کا علاج شروع ہو پاتا تب کافی پیر ہو جو سہر مولی شروع موسیقی یہ کل اپنے گھر پر اگیات جہر کھانے سے علاج واسطے سویس آسپیٹل آئی تھی جن کی علاج کے دوران مرتی ہو گئی مہوں کی ہیں یہ ان کے گھر پر اگیات جہر کھا کے علاج یہ تو یہاں آئے تھے مرتی کے جہر کھانے جہر کھانے تو اگر ہم کاروائی ہے تو ہاں بھیجے منیشہ کا چار دن سے نیجی اسپتال میں علاج چل رہا تھا لیکن اس دوران اس کا پتی کیون ایک باہ مو دکھانے کے لیے آیا تھا اس کے بعد سے ہی وہ غائب یہاں تک کہ پتنی کی موت اور اس کے شب کا پوس موتم کرانے کے لیے بھی وہ نہیں ایسے میں پولس کو اس کی خونی کا سندحاس پر نظر آ لیا سمیہ کے لیے ان دور سے منوش کھانے گا اور ان دور میں ہی دہیج کے لیے ایک نوی واحد یوتی کے ساتھ امانویتہ کی ساری حدیں پار کر دی گئی شادی کے چند دنوں بعد ہی پتی اور اس کے سسرال والوں نے یوتی پر ظلم ڈھانے شروع کر دیئے معاملے کا خلاصہ تب ہا جب کسی طرح یوتی اپنے پریجنوں تک پہنچی دہیج کے لیے پتی برپاتا تھا قہر چوبیس اپریل کو ظلم کی ساری انتہا پار ساس نند نے پکڑے ہاتھ پتی نے اس طرح سے کر دیا گنجا جی ہاں یہ دردناک داستہ ہیں ان دور کے پچولی حبسی میں رہنے والی دیپا دی تین مہینے پہلے ہی وہ دلہن کی طرح سجی تھی پتی نے دہیج کی مانگ کو لے کر اس کے ساتھ وہ حیوانیت کی جس کے بعد وہ بھاگ کر اپنے مائے کے آگئے اس نے بتایا کہ شادی کے بعد سے اس نے ہاٹو چلانا اس لیے چھوڑ دیا کہ توکہ جو کشت بھرنی ہے وہ کشت تو اپنے پتا کے آن سے لے کے آئے اس کا کہنا ہے اس لیے اس نے پچاس ہزار روپے اور موٹر سائیکل کی اس کی ریمان تھی کہ سب کو موٹر سائیکل میری ہے میرے دوستوں کو مجھے نہیں ملی ہے ایسا کر کے چھوڑی چھوٹی باتوں پہ اس نے دے ون سے اس کو پریشان کنا شروع کیا تھا اور اب حد تو یہ وہ گئی کہ اس نے ریزر سے اس کے بال کٹ دی یہی موٹر سائیکل ڈیمانڈ کے لیے اور پچاس زار ڈیمانڈ کے لیے وہ ایک بار خودی اس بھالکہ کو اس کے گھر لے گیا تب اس کے پتا نے کہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس نے روک لیا اس کو زبردس کی پھر اس نے دھیرے سے بتایا کہ اس کے ساتھ ہیوانیت ہوئی ہے اور چھوٹی ہے مالکہ اور ابھی ہم لوگ کے پاس آئیے کہ ہم نے مقدمہ قائم کیا ہے اور اس کو جلدی سے اللہ اس کو گرفتار کر لے گیا دیپاہ ویدائی کے بعد سسرال پہنچی تو تین چار دن بعد ہی پتی چنکی کا نظریہ بدل گیا چنکی آٹو رکشہ چلاتا تھا جو اس نے شادی کے بعد چلانا بد کر دیا پتی آٹو رکشہ کے کرز کی قسط دھرنے اور بائی کی پیمان کرنے لگا تو سادھی بہت پرین سے کر لیا اس کے بعد جب سادھی ہوئی تو لڑکی کو تین سے چوتھے دن سے مطلب مانگنا پیٹنا پوٹنا دہج مانگنا شروع کر دیا اس کے پہلے انہوں نے بہت پرین سے پیٹنا بہت پہتے ہوئی تھی بہت کاری کو لڑکی آئی تو اس کے بارکارٹ کیا کے پوچھا بولے کہ مرے بارکارٹ میں پولس نے اس کی شکایت پر پتی چنگ کی ساس اور ننت کے خلاف معاملہ درج کر لیا ہے تینوں ابھی تک فرار ہیں ان کی گرفتاری کے لیے پولس مشیش کوشش کر رہی ہے سمعے کے لیے ان دور سے منوچ خانڈ کر رہی ہے موسیقی موسیقی